اہد کی حقیقت کیا ہے جسے ہم عام طور پر وعدہ کہتے ہیں اور اہد کی حمیت کیا ہے آئیں آپ کو بتاتے ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے ذریعہ سے جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اہد و پماں کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا اور جو شخص اپنی آدات کی پیروائی کرتا ہے وہ درجات آلیہ حاصل نہیں کر سکتا جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو اس کا وعدہ نہ کرو اہد پورا کرنا بزرگی کی بات ہے اور خالص دوستی ایک مستحکم رشتہ ہے بزرگی اس کا نام ہے کہ انسان جو دو کرم اور وفائے اہد کے زیور سے عراستہ ہو بے شک اہد و پماں قیامت کے دن تک گلے کا ہر ہیں جس نے ان کو پورا کیا اللہ تعالی اسے اپنے ساتھ ملائے گا اور جس نے ان کو توڑ دیا اللہ تعالی اسے زلیل و خوار کرے گا اور جس نے ان کو حقیر جانا یہ اس کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں جگڑیں گے جس نے ان کو پورا کرنے کی تاقید فرمائی ہے اپنے اہد و پماں کی وفاداری کے ساتھ محفوظ رکھ کہ اس کے عوض بہت اچھا بدلہ ملے گا جو شخص لوگوں کے ساتھ اپنے اہد و پماں کی پوری وفاداری کرتا ہے وہ ان میں برگزیدہ ہونے کے لائق اور مستحق ہو جاتا ہے وعدہ کرو تو اس کے خلاف ورزی نہ کرو اگر غصہ آئے تو زبان سے بے ہدا بات نہ نکالو وعدہ کرنا ایک طرح کی بیماری ہے لیکن اس کا پورا کرنا ایک گناہ تندرستی ہے جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو اور جس چیز کو نبا نہ سکے اس کی ذمہ داری نہ اٹھا میں جب کسی شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہوں اور رات کو اپنے بستر پر اس فکر میں بے چین رہتا ہوں کہ صبح صویرے اٹھ کر وہ اپنی حاجت روی کرے گا تو مجھے اس سے بڑھ کر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں جلدی سے اس کے پاس جا کر اس کے وعدے کے کرس سے سبق دوش حاصل کروں تمام رات اسی فکر میں اپنے بستر پر بے چین رہتا ہوں اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے مابادہ کے ایسا کوئی مانا پیش آ جائے جس سے وعدے کے خلاف کرنا پڑے کیونکہ وعدہ خلافی شریفوں کی صفت نہیں